دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریا جڑیل نے سشاند کی بہن پریانکہ پر بہت گھنونہ اور گندہ الزام لگایا تھا تو آخر ایسی کیا بات تھی جو ریا نے سشاند کی اسی بہن پر الزام لگایا کیونکہ سشاند کی دوسری بھی بہنیں ہیں مگر ان کو لے کر اس ڈائیل نے ایسی کوئی بات نہیں کی پر پریانکہ کو لے کر اس نے یہ گھنونی بات آخر کیوں کہی تو اس بات کا چوکانے والا خلاصہ کیا ہے سشاند کے دوست نے جی ہاں دوستوں دراصل اس بات کی وجہ بتاتے ہوئے سشاند کے پرانے دوست گھنے شیوار کرنے چوکانے والا کھلا سکیا ہے انہوں نے بتایا کہ سشاند اپنی بہن پریانکہ کو بہت مانتی تھی ان کی ہر کہی بات کا مان رکھتی تھی اتنا ہی نہیں سشاند کے پائننشل ڈیسیزنز میں پریانکہ دیدی کا بڑا ہاتھ رہتا تھا سشاند کے بڑے بڑے پائننشل ڈیسیزنز کئی بار پریانکہ جی ہی لیا کرتی تھی ایسے میں ریا کو یہ بات بلکل پسند نہیں تھی تو چونکہ ریا سشاند کی دولت لوٹنے کھسوٹنے کے عادے سے ہی ان کی زندگی میں آئی تھی اسی لیے ہی پریانکہ ریا کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی اور وہ کسی بھی طرح پریانکہ کو سائیڈ لائن کرنا چاہتی تھی سشاند سے دور کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے کالے منصبوں کو انجام دے کر سشاند کی دولت پر اپنا قبضہ کر سکے اور اسی لیے ہی اس ریا نے سشاند کی پہن پریانکہ پر مولیسٹیشن جیسا گندہ اور گھنونہ الزام لگا دیا آپ کو بتا دیں کہ گنیش ہیوارکر نے یہ بھی بتایا کہ میں سشاند کو دوہزار ساتھ سے دوہزار انیس تک جانتا ہوں اور وہ اپنے پریوار سے بہت کلوز تھا یہاں تک کہ اپنے پتا کے ساتھ بھی وہ اپنی فلموں کے بارے میں اپنے فائنانشیل ڈیسیزن کے بارے میں بات کیا کرتا تھا میرے سامنے اس نے فلم رابطہ کو لے کر اپنے پتا سے فون پر بات کی تھی جس پر اس کی پتا نے کہا تھا کہ ہاں مجھے یہ فلم کافی صحیح لگ رہی ہے تمہیں یہ فلم کرنی چاہیے ایسے میں سشاند نے اپنے ہر معاملے میں اپنے پریوار کو شامل رکھا تھا لیکن ریا کے آتے ہی سب کچھ بدل گیا ریا نے سب کے ساتھ سشاند کا کٹ آف کروا دیا اور پھر ان کے پیسوں پر ان کی سانسوں پر قبضہ کر لیا اور آخر میں ان سے ان کی سانسیں ہی چھین لی تو ایسے میں ہم دل سے امید کرتے ہیں کہ سشاند کیس میں کم سے کم اس چڑائل کو تو ہر حالت میں سزا ملنی ہی ملنی چاہیے اگر آپ بھی ہماری بات سے سہمت ہے دوستوں تو جسٹس فار سشاند کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھی کمنٹ کر اپنی رائے بھی شیئر کریں ہر اپڈیٹ کے لیے بنی رائے مارسد کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں